موسیقی عوض باللہ من الشیط والعظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضر عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت و حکومت حضر عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلح کر کے سن اکتالیس ہزری میں خلافت آپ کے سبرد کر دی اور حضر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دس لاکھ درہم سالانہ وظیفہ مقرن کر دیا اس سال کو تاریخِ عرب میں عامول جماعت کا نام دیا گیا ہے جہاد کا سلسلہ از سر نون جاری کرنی کے لیے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک حصہ شردی کے موسم میں جہاد کرتا اور دوسرا تازہ دم حصہ غرمی کے دنوں میں مصروفِ زہاد رہتا آپ نے رومیوں سے سولہ جھنگے لڑی اور لشکر کو وسیعت فرماتے کہ روم کا گلہ ہوت دو ان کے دور خلافت میں بحری بیڑے کے ذریعے زنزیر کے قبرز فتح ہوا افریقہ اور روم کے کچھ قلعے فتح ہوئے جنگِ سجیستان کے ذریعے سین کا کچھ حصہ وسلمانوں کی قبضی بہارا ملکِ سودان اور قابل فتح ہوا اور مسلمان ہندوستان میں کندہ ملکِ مقام تک پہنچے افریقہ میں سودان تک اسلامی پرچم لہرہ دیا نہرِ ذہون کو پار کرتے ہوئے بخارہ اور سمن کند کو فتح کیا آپ نے کسطنیہ پر جبجست لشک روانہ کیا یہی وہ گزوہ ہے جس میں شرکت کرنے والوں کی مقربت کی پیشن گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی حضرت عمیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ نو نے ایک کامیاب حق و مرام کی حیثیت سے بہری فوز تیار کی مصر و شام کے سہلی علاقوں میں زہاد ساجی کے کارکھانے قائم کیے ایک ہزار سات سو جنگی زہاد ضروریوں کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار کرائے اس کے علاوہ اور بہت سارے کارنامہ انجام دیئے جو تاریخ کے صفحات پر موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ہو بہو ان لوگوں کے طریقوں کی پیلی کروگے جو تم سے پہلے گزرے ہیں یہاں تک اگر وہ ایک جنگلی جانور سسمار کے سراخ میں گھسے ہوں گے تو تم بھی اس میں گھس جاؤ گے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ پہلے آدمیوں سے یہود و نصرہ براد ہے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا اور کون خلاصہ آج ہم لوگ یہودی و نصرہ کی کتنی پیوی کر رہے ہیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے امت کے احوال سے بالکل ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کی نکلوں میں بہت آگے ہیں چاہے پھر وہ عارت ہو مرد ہو بیٹی ہو یا بیٹا ہو جش کو بھی دیکھو اس کو فیسند میں بس چلتے ہی رہتا ہے اور اسلام کا دامن اسلام کا لباس شرم و حیاء کو چھوڑ کر بے خوف اللہ اللہ کے رسول کو حکم کو توڑ کر دنیا کے زندگی جیتے ہیں انہیں سوچنا ہو سمجھنا چاہیے اللہ اللہ کی رسول کا قرآن فرمان چھوڑ کر بھلا کون کامیاب ہوا ہے کہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہی زندگی اور موت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی علاوہ اور مدد کرتے والا نہیں سور توبہ آیت نمبر ایک شو سولہ خلاص ان باتوں پر ایمان لانا ہر ایک مسلمان کے لئے فرد ہے رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑے تو اس سے کہا جاتا ہے ہر چیر کے شر سے تیری حفاظت کر دی گئی اور شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے اور یہ دعا ہے بسم اللہ توکلتو علی اللہ لا حل ولا ولا قوت الا باللہ تر رما میں اللہ کا نام لے کر اور اسی پر بھرشا کرتے مجھے گھر سے نکلتا ہوں نیک کام کرنی کی قوت اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے کتاب تیرمیز صریف حدیث پاک تین اجار چار سوٹ چھبیس روایت حضرت آنس رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتین کی پرویش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے آپ رضی اللہ تعالی نے اپنی شہادت اور بیش کی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا یعنی جس طرح یہ دونوں انگلیاں قریب قریب ہیں اسی طرح میں اور یتین کی پرورش کرنے والا دونوں ہم قریب ہوں گے کتاب بخاری شریف حدیث پار چھے ہجار پانچ روایت حضرت سحل بن سعاد رضی اللہ تعالی قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے جو لوگ خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کا دکھا سکھاتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالی نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں اور ہم نے ایسے نافرمانوں کے لئے ظلل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے قرآن پاس سورہ نساء آیت نمبر چھ ساڑھ تیس قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے دنیا کی یہ ساری چیزیں دنیا ہی کی زندگی میں ہی برطن کے لئے آخرت میں یہ سب کام نہیں آئے گا اور آخرت کی جو نعمت آپ کے رب کے پاس ہے وہ پریشگار دن دن پر چلنے والوں کے ساتھ خاص ہے سورہ زخر آیت نمبر پی تیس مہمت امہت مہمت سدیقہ رضی اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سور سور فقنے سے سب زمین و آسمان ٹوٹ جائیں گے پھر دوبارہ بنائے جائیں گے تو اس دن لوگ کہاں ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 فرمایا پل سراد پر ہوں گے کتاب مسلم صریف حدیث پاک سات آزار چھپن حضرت معائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی بیمار کے لئے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتی تھی اور فرماتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ تلبینہ بیمار کے دل کو سکون پہنچاتا اور رنج وہ گم کو دور کرتا ہے فائدہ جو کو کوٹ کر دودھ میں پکانے کے بعد مٹھاس کے لئے اس میں شہد ڈالا جاتا ہے جسے تلبینہ کہتے ہیں کتاب بخاری شریف حدیث پاک پانچ آجار چھے سو نبیغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جسے کوئی اجنبی پردیسی رہتا ہے یا راستہ چلتا چلتا مسافر ہے کتاب بخاری شریف چھہزار چار سو سولہ روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی علیہ صلی علیہ سیدنا محمد نور الانوار وزن اللہ سار وزید اللہ سید اللہ اچھل موسیقی